اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ نے اب تک جو سٹڈی کی تھی تو اس میں سٹارٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراج کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصہ میں بھیجا تھا اور وہاں نماز پڑھی تھی پھر اس کے بعد 2-21 کی سٹڈیز اب کر چکے کہ بنی اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ کر کے دکھا دیا اور ان کے جو اقرارداد جرم وہ بھی بتا دی کہ کیا جرم انہوں نے کیے تھے جس میں ان کو سزا دی اور اس سے کیے بھی لوجیکلی ملتا ہے کہ ان کو جب نیکیا کی تھی تو ان کو جزا کیا ملی تھی تو سیم سیمپل بن گئے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور ہمارے ہم بھی اسٹری سیم ایسی ہے اس کے بعد آج ہم سٹڈی کرتے ہیں 22-39 جو کہ 10 کمانڈمنٹس ہیں اور یہ 10 کمانڈمنٹس تورات کا ایک اہم ترین حصہ ہے بلکہ روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل سٹارٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہی 10 کمانڈمنٹس کے احکامات دیا گئے تھے اور انہوں نے وہیں پہ یہ پہلے ٹریننگ ان کی کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے تو سیم احکامات ہمارے لیے بھی ہوئی ہیں تو اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اب یہ پہلے کمانڈمنٹ سنو اور یاد کرلو کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناو کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یارو مددگار بیٹھے رہ جاؤ اب اس پہ پریکٹیکلی ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں الحمدللہ امت مسلمہ بڑی حد تک بچی رہی کہ انہوں نے کسی کو اللہ کا معبود نہیں بنایا ہاں لیکن اتنی انہرافات ہمارے ہاں بھی ہوئے کہ بعض نیک بزرگوں کو ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ صفت وہ صلاحیت جو اللہ تعالی کی خاص ہے تو ان کو ہم نے نیک بندوں پہ بھی وہ کر لیا کہ وہ بھی یہ کر سکتے ہیں مثلا جیسے یہ کہ کوئی بھی اللہ تعالی سے ہم جب دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو کئی بھائی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالی کے علاوہ نیک بزرگوں سے دعائیں مانگنے لگتا ہیں حالانکہ دعا یہ خود عبادت کا حصہ ہے تو اس نوعیت کے ہمارے ہم بھی آئی ہیں انہرافات لیکن چلیں الحمدللہ مجورٹی وہ ابھی تک کسی کو خدا نہیں سمجھاؤ الحمدللہ اس کے ساتھ مزید ارشاد ہوا مقضا ربکا لا تعبدو اللہ ایجاہ و بالوالدین احسانا امی یبلغن عندکا کبرا احدهما او کلاہما فلا تقل لہما افی ولا تنہرهما و قل لہما قولا کریما و خفد لہما جناح الظل من الرحمت و قل رب ارحمهما کما رب جانی صغیرا ربکم اعلموا بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فنو کانا للعبابینا غفورا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ تنہا صرف اللہ کی عبادت کرنا تو یہ وہی جو پہلے ہی فرسٹ کمانمنٹ ہے تو اسی کا یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اللہ ہی کو خدا سمجھنا ہے اب نمبر ٹو حکم یہ ٹین کمانمنٹس کا جو دوسرا حکم وہی آیا اور ماں باپ کے ساتھ نہائیت اچھا سلوک کرنا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو بتمیزی میں اوف کہنا اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دینا تم ان سے عدب کے ساتھ بات کرنا ان کے لئے نرمی سے آجزی کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اے رب ان پر رہم فرماج جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پانا تھا لوگوں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے اگر تُو سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لئے وہ بڑا درگزر فرمانے والے ہیں اب دیکھئے کہ یہ والدین کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بھی والدین کو اچھا سلوک رکھنا ہے یعنی حکم یہ یعنی اس کا یہ نہیں کہ این اللہ تعالی کیا جیسا حکم ہے تو اس کے اگنسٹ اگر پیرنٹس کا ہے تھا تو یہ نہیں یہ امی جازت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی بس عزت کرنی اور بڑھاپا اگر خاص طور پر آئے تو تب تو چڑھ چڑھانے کی بات آتی ہے تو اس میں بتمیزی نہیں کرنی اور جھڑک کر جواب نہیں دینا بلکہ عدب کے ساتھ بات کیجئے یعنی اگر پیرنٹس سے اختلاف بھی ہو جائے تو نو پرابلم لیکن عدب کے ساتھ کیجئے اختلاف ان کے ساتھ نرمی سے آجزی کے ساتھ رہیے کہ بالکل عزت کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ مغفرت فرما دے میرے ان پیرنٹس تھے جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اگر دل میں واقعی سچ مجھ یہی توحید اور والدین کی ایک خدمت کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے تو کوئی اشو نہیں دیکھئے یہ اس کا حکم اس کے بعد اب تھرڈ کمانڈمنٹ میں فرمایا وَاَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُوا وَالْمِسْكِينَا وَبْنَ السَّبِيلِي وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا تم رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ انہیں بس میں حکم کیا ہوا کہ بھی جو بھی رشتے دار ہے کوئی بھی مسکین سے مراد یہ نہیں کہ جو مانگنے والے آتے وہ نہیں بلکہ آپ کے جاننے والوں میں سے جو فائننشلی مشکلات میں اور اسی طرح مسافر بھی وہ ظاہر ہے کہ جب سفر میں ہوتے ہیں تو وہ پرابلمز ان کو آ سکتی ہے کوئی بھی تو ان سب کے لئے فرمایا کہ ان کی آپ خدمت کریں اور اپنے مال سے آپ ان کی اپنے رشتے داروں کی جو بھی آپ کے جاننے والوں میں جو بھی مسکین ہو جو بھی مسافر مل جائے تو ان کی اپنے فائننشلی بھی ہے تو ان کو کھانا بھی کھلائے کچھ ان کی خدمت اگر کرنے کی حمد ہے آپ سے تو وہ کر لیں اور بیجا اڑانا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو جو ہمیں جو کچھ مال دیا ہوا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے تو یہ بھی اسی تھرڈ کمانڈمنٹ کا حکم ہے پھر فورت کمانڈمنٹ میں بھی اسی فائننشل پولیسی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دی ان المبذرین قانو اخوان الشیاطین وقان الشیطان لرب ہی کفورا اس لئے کہ مال شیطان کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑائی ناشکر ہے اچھا اب اس میں یہ مال اڑانے کا کیا مطلب ہے یعنی اس کی ایک ایک اگزیمپل یہ ہے کہ جیسے اگر کسی تواف کی طرف چلے جائیں اور اپنا ایک بدکاری کرنے کے لئے خرچہ کرنے یہ بالکل اڑانا ہے اس کو پیسے تو اب اس سے اور آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا چیز مال اڑانا ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی گھر پر چیز کر رہے ہیں تو یہ مال اڑانا نہیں ہے یعنی اس میں ظاہر آپ کو کچھ نہیں ہوتا لیکن مثال کے طور پر آپ اگر ایک اچھی گاڑی لے رہے ہیں تو یہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے کہ بڑے عرصے تک وہ ایسٹس چلے گا لیکن اگر مثال کے طور پر آپ ایک پرانی اسی ایسی گاڑی لے لیتے ہیں جس کی پرائیس اور آپ نے وہ دسلہ کی کی تو یہ اڑانے کے برابر ہوا تو اس سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کہ یہ بھائی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور شیطان اصل میں ہمیں بھی کنفیوز یہ کس طرح کرتا ہے کہ ہمیں مال کو اڑانے کے کوئی نہ کوئی طریقے کرتا ہے اچھا ایک ہمارے کلچر میں یہ بڑا ایک کومن چیز ہے وہ جوا ایک تو جوا ہوتا ہے نا کہ جو کھیل کے اور وہ جیتے ہیں تو چلو وہ تو چند ہو کرتے ہیں لیکن مجورٹی اب یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ امید لگی کہ جناب اس کی ریال اسٹیٹ کی ویلیو بڑھنی ہے تو ابھی تو پیسے تھوڑے سے ہیں تو چلو جی اس میں ایک فائل خریدنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کچھ ہزار کی مل جائے گی ویلیو بڑھے گی بیج دیں گے تو ایک اس طرح کا کرتے ہیں لیکن اس میں لاؤز بھی ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس میں مال اڑانے کی مثال ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اب اسی کی ڈیٹیل پھر یہ اسی فورت کمانڈمنٹ کی یہ آئے وَیْمَا تُعْرِدَنَّا عَنْهُمْ اَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا اِلَا اُنُقِقَا اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے نرمی کی بات کہنا اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بلکل کھلہ چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور بے عزت ہو کر بیٹھ رہو بے شک تمہارا رب ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق اشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے جقیناً بخبر ہے وہ انہیں دیکھ رہا ہے انہیں اب یہ دیکھئے کہ اسی یہ فائننشل پالیسی کے ارشادات اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا کہ آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو مال اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس کو ضائع نہیں کرنا بیزار چیزوں پہ بیکار چیزوں پہ استعمال نہیں کرنا بلکہ لوگوں کی رشتے دار کوئی آپ کے جاننے والوں میں مسکین ہیں کوئی فائننشلی پرابلمز میں ہیں کوئی یہ مثال مسافر ہیں یا کوئی اس طرح کے بندے ہیں ان کی خدمت کرے ہوں اگر آپ خود ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ نہیں کر پا رہے تو تب بھی بے عزت ہی نہیں کرنی بلکہ بڑی آجزی کے ساتھ معذرت کرنی اس میں نرمی کی بات کہیے گا اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ تو اس کے لیے تو پھر یہ ان کے لیے بھی بات آتی ہے کہ جیسے ایک یہ بہت کومن ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ وہ ہر سگنل پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مانگنے کے لیے اور خواتین بہت سی آ رہی ہوتی ہیں تو ابھی اب ہمیں پتہ ہے کہ بھی یہ پیسے ان بچائروں کو نہیں ملنی انہوں نے کسی اپنے اس بدماش کو ہی دینے اور بدماش تھوڑا سا ان کو چلو کھانے کے دے دے گا اور باقی وہ ہی انجوائے کرے گا تو اس لیے ان کو نہیں دینا چاہیے لیکن ان کو بالکل نرمی کے ساتھ عزت کے ساتھ بالکل معذرت کرنی نہیں چاہیے اور پھر یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو اتنا گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی کھلا چھوڑ دو یعنی یہ بھی نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ہی کنجوسی کر رہے ہوں اور نہ ہی اتنا زیادہ کہ جناب بغیر سوچے خرچہ کیے جا رہے ہو کہ بیج میں سوچ سمجھ کے اچھی طرح ریسین لے کے آپ کریں اس میں ملامت زیادہ ورنہ ملامت زیادہ اور بے عزت ہو جائیں گے کہ آپ فینینشلی سارے پیسے دایا کر بیٹھیں گے پھر اس کے بعد لوگوں سے مانگتے بڑیں گے تو یہ نہیں گیا آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت ہے کہ یہ ایسی پولیسیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیئے کہ بھی یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا تو پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی میں انتہان کرنا ہے کبھی ریس کا کشادہ بھی کرتا ہے اور کبھی تنگ بھی کر دیتا ہے یہ دونوں آپشنز آتی رہتی ہیں ہر انسان کبھی فائننشلی ہم بڑے اچھے سکون میں ہوتے ہیں کبھی فائننشلی مشکلات میں بھی آتے ہیں تو یہ ایک ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ جی کیا ہمارا ایمان اور ایتھکس کیا ہم اس پہ قائم ہے کہ نہیں ہیں بہت یہ امتحان ہوتا ہے ہمارے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتا دی سیچویشن یہ ہے اب اگلے کمانڈمنٹس میں مزید ارشاد ہوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ اِمْلَاقٍ نَحْنُوا نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّا قُطْلَهُمْ کَانَ خِطْعًا کَبِيرًا اب یہ پانچویں کمانڈمنٹ ہے کہ تم لوگ اپنے اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرنا ہم انہیں بھی روزی دیتے اور تمہیں بھی ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ عربوں میں یہ تھا کہ جب فینینشلی پرابلم میں آتے تھے تو اپنے بچوں کو بھی وہ اسی طرح مار دیتے تھے ان کو خاص طور پر کیا اور چلے ہم لوگ یہ نہیں کرتے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ کرتے تھے کہ بس جی وہ اولاد آئے ہی نہ تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ رسک ہر انسان کو دیتا ہے تیسلی رسک میں ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں وہ ہر انسان کو آتی ہیں اور فینینشلی جب کبھی اپن بھی ہوتا ہے معاملہ تو یہ کیے سوشل پالیسی اس میں بتائی کہ قتل نہیں کرنا کسی کو بھی کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا جرم وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَزْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا انیابے کے ایک حکم ہوا بدکاری کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بےہیائی اور بہت بری راہ اب دیکھئے کہ ایک تو بدکاری یہ ہے کہ انسان کوئی مرد کسی خاتون سے کوئی شادی ہوئی نہیں ہے اور پھر ازدواجی تعلق کرے یا اسی طرح عورت کسی مرد کو اسی طرح کرے یا پھر مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ کرے تو یہ ہے بدکاری تو اللہ تعالی نے بتایا اس سے بچنا اور اس میں کھلی بے آئیائی کھلی کا مطلب بلکل اوپن اور ارچی کر کے ساری عرکتیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا اور بہت بری راہ ہے اس سے بچنا ہے بےہیائی کی اس کی ایکزیمپلز آپ کو بہت کچھ نظر آئے گی فلمز میں کہ وہ ایسی عرکت کرتے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر شہوت پیدا ہو جائے اور وہ پھر ایسی عرکتیں کریں تو بھی یہ ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ پھر جو ابھی قتل کو ایک بڑا جرم کیا اس میں اللہ تعالی نے بتایا اللہ نے جس جان کی حرمت قائم کر دیا اسے نا قتل نہ کرنا اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کی ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے اس لیے کہ اس کی عدالت کے ذریعے مدد کی گئی ہے انہیں اب یہ دیا گیا کہ نا حق قتل نہیں کرنا کسی کو بھی انہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنب کیسے لڑائی ہو گئی تو چلو جی اس کو قتل کر دیں وہ نا حق قتل ہی ہے انہیں اس میں کسی سے دشمنی ہو گئی ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ عدالت میں لے کے جائیں معاملات کو اور یہ بہت زیادہ ہمارے قبائلی علاقے میں اور پنجاب بھی ایک قبائلی علاقہ ہوتا تھا اب سے پچاس ساٹھ سال پہلے تو تب یہ ہوتا تھا کہ جنب ایک جگہ ایک کو قتل کیا تو چلو جی اگلے نے اس کو بھی کرنا ہے اس کے جنب اولاد کو بھی کر دینا اور یہ سب قتل تھا اور یہ اور بھی قبائلی علاقوں میں آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے تو اب یہ خاص طور پر یہ بھی کر دیا کہ اپنے عدالت ہی کے ذریعے آپ نے قتل کرنا ہے یہ ولی ہوتے کہ جو عدالت میں مقدمہ لے کے جاتے ہیں وہاں ہو جائے معاملہ تو حکم آیا کہ اب اگر وہاں پہ بھی قتل کرنے کی عدالت میں اجازت دی ہے تو تب بھی تجاوز نہیں کرنا بس نورمل طریقے سے قتل کرنا ہے کسی کے ساتھ یعنی مثال کے طور پر بندے کی ٹانگیں کاٹ کاٹ کے ایک ایک جسم کو الگ الگ کر کے قتل کرنا یہ ظلم ہے یعنی جو قاتل ہے اس کو بھی قتل نورمل طریقے سے کرنا ہے تو یہی اس کا ہے یا زیادہ زیادہ اتنے ہی ہو سکتا ہے کہ جتنا جو اس نے قتل کیا ہو کسی پہ تو پھر عدالت پہ اتنی اجازت ہے کہ اتنے ہی وہ اتنے کروا سکتے ہیں اور اگر عدالت نہیں کرتی تو پھر معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ کر دے گا مانگا یعنی اس زندگی میں ہی ہم اس زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اسی میں سب کچھ ہو جائے نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کر دیتا ہے کسی کو صدا لیکن ایک فائنل تو پھر آخرت میں کہ اس کو بہت سخت صدا اس کے لئے تیار ہے قاتل کے لئے اب سیون کمانڈمنٹ میں فرمایا وَلَا تَقْرُبُوا مَالُ يَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَا أَشُدَّ وَأُفِ بِالْعَهْدِي إِنَّ الْعَهْدَى كَانَ مَسْئُولَ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکنا ہاں مگر اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو اس لئے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا اب یہ کیا ہے ایک تو یہ کہ خاص طور پر یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بچارے خود سٹیبل نہیں ہیں لیکن والد فوت ہوئے ہیں اور والد کا بہت کچھ کچھ ہو سکتا ہے کہ ریال اسٹیٹ ہو کوئی ان کا بزنس ہو کوئی ایسی چیز ہے تو اس پر پھٹکنا بھی نہیں ہاں یہ ایک exception دے دی ہے کہ جی اچھے طریقے سے ہی آپ اسے manage کیجئے گا کہ جب تک یہ تیم جو ہے وہ جب تک بڑا نہ بنے ایک شعور کی حالت میں نہ آئے تو تب تک آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا اس کے مال سنبھال کر رکھنا مال سے مراد ان کے سارے assets چاہے ان کی گاڑیاں ہیں گھر ہیں ان کے cash ہے یا کوئی اور بھی assets ہیں ان کو سنبھال کے اپنے رکھنا ہے اچھی طریقے سے اور سنبھال کے رکھنا ہے پھر جب وہ بڑا ہوگا تو بڑا ہوکے اپنے اس کو سب چیزیں اسی یتیم کو دے دینے اور پھر فرمایا کہ ایک تو یتیم پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا کہ انہی پہ لوگ target کرتے ہیں لیکن ہمارے culture کے حساب سے یہی چیز بن جاتی ہے بہنوں اور بیٹیوں کے معاملے میں کہ ان کا کچھ حصہ ہوتا ہے تو کئی لوگ کوشش کرتے ہیں انہی کے بھائی کہ وہ بہن کو ملے ہی نہ تو یہ وہی ظلم ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ اگر کسی سے آپ نے اہد کیا ہے کچھ معایدہ کیا ہے کچھ agreement کیا ہے سو پورا کرے اللہ تعالیٰ اس کا بھی پوچھے گا آپ سے کہاں جی آپ نے پورا کیا تھا اس کا agreement پورا کیا کے نہیں اس کے ایک بڑی مثال ہے کہ جیسے جاب میں بھی تو آپ کا agreement ہوتا ہے یعنی اس میں دونوں لوگ employee بھی اور پھر جن کی یہ company ہے تو ان کا بھی کہ ان دونوں پہ جو جو agreement پہ جو جو ہر ایک کی responsibilities ہیں وہ بھی پوری کرنی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس میں فرما دیا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اس agreements کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے اچھا پھر اس کے بعد مزید فرمایا خاص طور پر اب ٹینٹھ کمانمنٹ ایٹھ ایٹھ جو ہے کمانمنٹ نے فرمایا وَوْفُ الْقَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاصِلْ مُسْتَقِیبْ ذَلِكَ خَيْرًا وَاحْسَنُوا تَعْوِيلًا تم پیمانے سے ہو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے یعنی جب ہم نے کسی سے کچھ سیل پرچیز کر رہے ہیں تو پوری چیزیں صحیح طرح سے بھر کے اور صحیح طرح کیلکولیٹ کر کے اس کا وزن بھی چیک کر کے وہ اب دیکھیں اچھا اگر سرویسز ہیں تو سرویسز کو بھی دیکھیں کہ اس کی کوالٹی صحیح ہے اور وہ دیں اور اسی طرح اگلے نے جو پیسے دینے وہ بھی پورے دیں یعنی دونوں پہ یہ حکم آیا اور ورنہ اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں دونوں کو پگڑ لے گا اور پھر احادیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب پھر ریزلٹ یہ ہوگا کہ اب جس آدمی نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر اسی پہ معاملہ چل جائے گا تب وہ اگلا جو ہے وہ کہے گا ہم بھی تم یہ نیکیاں واپس کرو چل تمہیں تب معاف کرو اچھ اب نیکیاں ہماری تھوڑی بہت ہوں وہ اگلا وہ بھی لے جائے یا پھر یہ ہوگا ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو وہ پھر اس کے گناہ ہماری گردن پر پڑ جائیں تو یہ ہے ریزلٹ ہماری چاہے ہم کوئی پرادکٹس دے رہے ہوں چاہے سرویسز دے رہے ہوں سب کے ریزلٹ یہ ہی ہے اس کے بعد نائن کمانڈمنٹ میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَا بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانْ عَنْهُ مَسْئُولَ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑھو جو تم جانتے نہیں ہو اس لیے کہ کان آنکھ اور دل سب کی پرسش کہ اس کی چیکنگ ہونی ہے یعنی جسی اس کا آپ کو علم نہیں ہے تو اس میں خامخواہی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کان آنکھ دل ان سب کا اللہ تعالیٰ نے پوری چیکنگ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ریزلٹ آنکھ اچھا اب اس میں دیکھئے کہ خاص طور پر ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو پتا نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اگلوں کی پرسنل معاملات میں غور کرنا ہے تو یہ اکثر ہم غلطیاں کرتے ہیں ایک فلسفے کے اندر یہ بہت ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات پر خام خام اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں جو ہمیں پتا ہی نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تورات میں زبور میں انجیل میں جتنا بتا دیا that's enough لیکن وہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کے الہیات ایک علم انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس میں فلسفے میں غور کرتے ہیں کہ خدا یہ کرتا ہے یہ ہے پھر اس چیز میں تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا بس اپنی کتابوں میں بتا دیا that's enough یا چلیں اور اس سے زیادہ ہے تو جتنا رسولوں کے ذریعے ہمیں پتا چل گئی بات that's enough اس سے زیادہ پھر اللہ تعالیٰ کی امور اللہ تعالیٰ کی ایک اس پہ زیادہ غور کرنا یہ بھی ایک وہی چیز ہے اس سے بچنا اس کے بعد پھر ٹین کمانڈمنٹ میں آخر میں یہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ الْأَرْدَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ کُلُّ زَلِكَ قَعْنَ سَيُّهُ اِنْدَ رَبِّكَ مَقْرُوَا زمین میں اکھڑ کرنا چلو اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پھاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو ان سب باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک سخت نہ پسندیدہ ہے یعنی یہ تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تکبر کر سکتا ہمیں یہ اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی لوگوں پہ ہم نے حکیر سمجھنا ہے اب یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے سٹائل بن گئے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یہ عرکت کرتے تھے کہ آپ نے چادر جو پہنی ہے چونکہ دھوتی باندھی دی ہے تو اس کو بڑی ایک قیمتی کپڑے میں لے کے اور اس کو بہت بڑا پھیلا کے اور وہ جنہیں چلتے ہوئے بڑے فخر سے آ رہے ہوتے تھے اور پیچھے سے چلتا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمای یہ تکبر ہے اس سے بجھے تو اب ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں کچھ اور ایسے نئے سٹائلز ہیں مثال کے طور پر جیسے اپنے ملازم کو بہت حقیر سمجھنا تو یہ کئی جگہوں پر اپنے کیس دیکھا ہوگا مثلا ڈرائیور ہے تو وہ بھی اپنا بھائی ہے اپنا ایک لیول کا ہی آدمی انسان ہے لیکن وہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ ایک پورے تکبر کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا پیچھے بیٹھنا ایک فخر کا ایک سٹائل یہ ہمارے کلچر میں رہا ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور ملازم ہے تو ان کو جنہ بڑا بے عزت کرتے رہنا یہ سب وہ چیزیں تو اللہ تعالی نے بتایا کتنا بڑا گناہ ہے تم زمین کو نہ تم پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کو کی بلندی تک تم پہنچ سکتے کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے یہ تکبر نہ کرنا یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے اس سے بچنا ہے تو دیکھئے یہ ٹین کمانڈمنٹس تو ایسی چیز ہے اس پہ میں سجیشن یہ دوں گا کہ یہ ہی ان کو آپ اپنے سٹائل میں ایک پیپر کے اندر یہ لکھ لیجئے اور اپنی آپ اپنے ٹیبل پہ آپ سامنے کر لیجئے تاکہ مسلسل یاد آتا رہے اور اس میں کبھی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر اس پہ اللہ سے فوراں توبہ کر لیں اس مقصد یہ تو پھر این پہ فرمایا ذالکہ ممہ اوحا علیکہ ربکہ من الحکمتی ولا تجعل ما اللہ الہن آخرہ فطلقا فی جہنمہ ملومم مدحورہ یہ انہی حکمت کہ ایک وزڈم کی باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وہی کی ہے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مابود نہ بنائیے کہ راندہ درگاہ اور ملامت زدہ اکر جہنم میں ڈال دیے جائیں کہ یہ ٹین کمانڈمنٹس ہیں جس میں جس کے اگیسٹ معاملہ کرنے میں سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بچنا ہے تو یہی میں نے مشورہ کیا کہ آپ پیپر میں یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیجئے اور اس کو اپنی ٹیبل پہ آپ خود اس میں سامنے یہ کر دیجئے یا اگر آپ ہر وقت کمپیوٹر پہ کرتے ہیں تو ایک ورڈ میں آپ خود لکھ لیجئے اور اس کو ہر وقت اپن سامنے رکھے رکھا کریں تاکہ جب بھی یاد آئے تو فوراں آجا کہ اس کی اگنسٹو نہیں کچھ کر دیا میں نے تو فوراں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کو قبول کر لیتا ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے تو بس یہ ہیں ٹین کمانڈمنٹس جو ہمارے حقامات ہیں اب آپ کو سرچ کروں گا کہ آپ گوگل میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو تورات کے ٹین کمانڈمنٹس ہیں وہ کیا ہیں پھر آپ یہ سورہ بنی اسرائل جو قرآن مجید کی یہ جو ابھی آپ نے پڑھیں ان کو آپ خود کمپیر کر کے دیکھ لیں ایک یہ حقامات ہیں اس کے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے حقامات سارے نبیوں کے زمانے سے ایک ہی ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تورات اور قرآن کے حقامات ایک تھی ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے کلچر کے لحاظ سے اگر کوئی چینجز آئی ہیں تو وہ مائنرز ہی ہیں لیکن میجر حقامات یہی ہیں تو اس پہ غور کیجئے اور اس پہ خود اپنے آپ کو عمل کریں دوسرے پہ سرچ نہ کریں اپنے آپ کو کریں تو بس یہ کرتے جائیں انشاءاللہ تامیاب ہو جائیں گے اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے بلا تکلف آپ ایمیل کر لیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو جو questions پیدا ہوں گے تو وہ کریں گے اب انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم لوگ بہت depth کے ساتھ چلتے چلتے پھر یہ ہوگا کہ اب جو منکرین نے جو پروپیگنڈا کرتے ہوئے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو کچھ انہوں نے یہ کوشش بڑی انہوں نے کی تھی تو اب اسی کے پھر details سے اللہ تعالیٰ نے وہ آیا ہے تو اب جو بھی آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوں ایمیل کر لیجئے گا اور ان تفسیر کو بھی آپ جو بھی پڑھنا چاہے اس میں سے جانب questions وہاں پڑھ لیں مجھ سے پوچھ لیجئے تو پھر انشاءاللہ اس کی study انشاءاللہ آگے اس کی جاری ہے جزا کلو خیر وحسن الجزا